موسیقی کنیڈیان ساؤڈ ایشنل لٹری فیسٹیول کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدیت کہتا ہوں ہمارا مقصد جیسا کہ میں ابھی ان فارمل باتشیت میں کہہ رہا تھا کہ دوستوں کو اکٹھا کرنا ایک ہے دوسرہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنا انسپائر کرنا تیسرہ یہ ہے کہ ہم اپنی تحریریں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں یہاں پہ جتنی جگہ ہے اس چھوٹے سے سٹیج میں ہم نے اتنے ہی ہم خیال دوستوں کو اکٹھا کیا اور ایفان بھائی کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جتنا کامپیٹ دوستوں کا حلقہ ہوگا اتنی میننگفل بات ہوگی تو میں اس سے سو فی صد اتفاق کرتا ہوں جیسا کہ آپ میں سے بہت سارے ساتھیوں نے ہمارا فیسٹیول دیکھا اور آنے والے دنوں میں اس فیسٹیول کے کئی حصے ہوں گے جو فیبرری سے ہی شروع ہو جائیں گے جو سیمینارز کی صورت میں میڈیم سائز پھر بڑے سائز کے بھی دو تین فیسٹیول ہوں گے تو وہ آنے والے دنوں میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انفرمیشن آپ کی ارہا بھی لوں گا اور جو کچھ آپ دوست کر رہے ہیں اپنی کتابوں کے سلسلے میں اور اپنے لکھت کے معاملے میں میری یہ خواہش ہوگی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پرموٹ کیا جائے جب میں یہ کہتا ہوں کہ فیوچر آف کنیڈین ساؤت ہیشن لٹریچن تو میری اسے مراد کیا ہے میری اسے مراد یہ ہے کہ کم از کم کینیڈا میں رہنے والے ساؤت ہیشن لٹریچن کے میں نے اب تک جو صرف انگلیش میں لکھتے ہیں سکسٹی تھری رائیٹرز کو ڈسکاور کیا ہے جن کی کتابیں مینسٹریم پابلیشر سے پابلش ہوتی ہیں تو ہمیں ان کو تو پڑھنا چاہیے اگر ہم پورے کنیڈین لٹریچر کو یا انٹرناشنل لٹریچر کو نہیں پڑھ پاتے اپنی مصروفیات کی وجہ سے تو ہمیں اپنے آپ کو ان سے تو جھوڑنا چاہیے اچھا یہ تو وہ سکسٹی تھری رائیٹرز ہیں جو مینسٹریم کنیڈین پابلیشر سے چھپ رہے ہیں لینگوڈجز ان کے مین لینگوڈج انگلیش ہے ایون میں نے دو ایسے رائیٹرز کو ڈسکورور کیا جو فرنچ میں لکھ رہے ہیں ڈائیکٹ ساؤٹیشن بیکراؤں گے جو مانٹیال میں لیتے ہیں اور بہت اچھا لکھ رہے ہیں ان کو کنیڈین دہارے میں ان کو بہت اپلیشیٹ کیا جاتا ہے پھر آپ سب آپ سب لکھ رہے ہیں انگریزی میں لکھ رہے ہیں ہنڈی میں اردو میں پنجابی میں ہمارے وہ دو سہباب جو گجراتی میں بھنگولی میں تعلیم تامل لینگویجز میں لکھ رہے ہیں ملعالم اور باقی دوسری زبانوں میں یہ میں بڑی بڑی میجر زبانوں کی بات کر رہا ہوں وہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں کینیڈا میں رہتے ہیں تو ہم اپنے اردو کی غزل نظم افثانہ تو شیر کرتے ہیں ہنڈی بھی ہماری ایک ہندوستانی لینگویج ہے پنجابی بھی ہمارے بہت قریب ہے لیکن تھوڑے دور ہو جاتے ہیں معاملات ہمارے جب بنگلہ میں کوئی لکھ رہا ہو جب کوئی ملعالم میں لکھ رہا ہو گجراتی میں لکھ رہا ہو تو ہم ان کو بھی ہمارے اس ارگنیزیشن کا مقصد ہے کہ ہم ان کو بھی اپنے قریب لائیں تو یہ تو صحیح بات ہے کہ جو آس پاس ہو رہا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے لیٹریچر میں ریفلیکٹ ہوتا ہے اور ہوتا ہی ہے اور میرا جہاں تک تعلق ہے میں تو کافی مطلب آرٹ کی طرف آپ جانتے ہیں زیادہ ہے لیٹریچر میں پویٹری کی طرف میرا رجان ہے اور پروز میں میں کم ہی ڈیبل کرتی ہوں کبھی کبھی تو اپنے لحاظ سے جو چیزیں مجھے یہاں دکھائی دیتی ہیں اور جو مجھے لگتا ہے فیوچر ہے یہاں کا تو ساؤٹیشن لیٹریچر کا فیوچر تو مجھے بہت برائیٹ نظر آتا ہے کیونکہ نمبرز ہیں نمبرز کے ساتھ رائٹرز بھی ہیں اور ہم لوگ کچھ ایکٹیو بھی بہت ہے تو مجھے یہ لگتا ہے پر اس کے ساتھ کافی سارے مسئلے بھی ہیں جیسے کی ہم لوگ کئی بھاشاؤں میں ہیں اب ان بھاشاؤں کو ہم کیسے مین سٹریم تک لے جائیں یہ بڑے questions ہیں لیکن آج کل کافی کچھ ہو رہا ہے کیونکہ گوگل سے بھی آج کل translation کی کچھ حد تک مدد ملتی ہے چاہے وہ جو بھی کچھا پکا translation ہو لیکن آج کل مجھے پتا ہے کہ میں کئی فیس بک پہ کئی اردو کی جو پوسٹس ہوتی ہیں وہ میں فٹا فٹ translation کر کے یا پنجابی میں ہوتی ہیں ان کو فٹا فٹ translate کر کے کم سے کم اس کا جو جسٹ ہے وہ تو لے لیتی وہ تو سمجھ بھی جاتا ہے وہ تو پتا چل جاتا ہے تو ایک تو اور دوسری چیز ہے کہ ایک جنریشن جنریشنل شیفٹ بھی ہم کو دکھائی دے گا کیونکہ نئی جنریشن آ رہی ہے تو اس جنریشنل شیفٹ میں ایک تو نئے مدے آئیں گے جو ان کو پسند ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اور جو میں بہت جس چیز کو میں زور دیتی ہوں ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی کا لٹریچر میں اور ہم کو اپنانا ہوگا مطلب ہم کو خاغس کو چھوڑنا ہی پڑے گا چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں تو ایک یہ بہت بڑا شیفٹ آئے گا ابھی تاہیر بھائی کی بھی آڈیو کی بک ہے جو میں نے سنی اور بہت خوبصورت ہے مطلب سننے میں بہت مزا آتا ہے تو بلکہ میں نے آپ کو کمنٹ کرنا تھا میں نے پڑھی چار پر بڑی بہت بڑی تو یہ میڈیم ہے آڈیو کے علاوہ یہاں پہ پودکاسٹ ہیں جن کو ہمیں انکلوٹ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں میکزین تو چلی رہی ہیں ہمارے بھائی صاحب ہیں یہاں پر شرمہ جی ان کی میکزین بہت کامیاب ہے سیتو اور اس کے علاوہ بچے آج کل کنڈل پہ زیادہ پڑھتے ہیں مطلب کاغذ بچوں نے تو آپ یہ سوچیں کہ فورٹی انڈر فورٹی اور ایون فورٹی پلس وہ کنڈل پہ سارے میں خود کنڈل پہ زیادہ میں ہارڈ کوپی کام کھریتی ہوں آج کار سمحالنی بھی پڑتی رکھنی بھی پڑتی ہے جہار پونچ بھی کرنی پڑتی ہے تو یہ سب مسئلے ہیں اور جو آنے والی آنے والا لٹریچر ہے ہمیں اچھا لگتا ہے تو ہم اس کو کلچر کو پریزر کرنے کی ضرور کوشش کریں اور وہ کلچرل ایک چینج بھی ویسٹ کے ساتھ بہت ضروری ہے اور ہم کر بھی رہے تو ایک یہ چیز ہے اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جو جنڈر کے مدد ہیں LGBTQ یہ ہم کو لٹریچر میں ایون نئی جنریشن کے ساتھ ہم کو یہ بہت دکھائی دے گا ویمن ایشوز اور یہ ساری چیزیں مجھے لگتا ہے کہ کافی ہمیں دکھائی دیں گی اور اس کے ساتھ ایک چیز اور بہت ضروری ہو جاتی ہے کہ کس طرح سے ہم ساؤت ہیشن لٹریچر کو ایجوکیشن میں لے جائیں آگے ایجوکیشن میں مطلب سکولوں کے کاریکولم میں بہت ضروری ہے اگر ہم الگ بھاشاؤں میں جیسے آپ نے کہا بلکہ آپ کے فیسٹیول میں تاہیر بھائی کتنی ساری فورم تھی اور کتنی فورم کو کتنی لینگویجز کو اس کی بیوٹی یہی تھی کہ تاہیر بھائی نے کتنی لینگویجز کو اس فیسٹیول میں جس کا نام میرے پیچھے ہے اس میں جگہ دی تو اس کے ٹرانسلیشن ہو اور ٹرانسلیشن ہو کر وہ مین سٹریم میں سکولوں میں بھی بڑھائی جائیں بہت شکریہ تاہیر ساب سب سے پہلے تو یہ جو خوبصورتی پیدا کی ہے آپ نے کہ یہ تمام لوگ وہ ہیں جن کو ہم جانتے بھی ہیں جن کا کام دیکھتے بھی ہیں چاہے وہ سجید کور جی ہوں شرما صاحب ہوں لیکن اس طرح مل بیٹھنا اور بیوز ایکس چینج کرنا یہ ایک بہت خوشائند بات ہے جس ابتدا آپ کے فیسٹیویل سے ہوئی اور اب یہ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ایک انفارمل سطح پہ بھی ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں مینہ جی نے جو باتیں کی وہ ساری بہت اہم ہیں بہت ریلیمنٹ ہیں مگر وہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ میڈیم کے پوائنٹ اف دست کریں کیونکہ کانٹنٹ سب سے اہم بات ہے کہ اس کے اوپر ابھی تک کوئی کلیریٹی ہم میں سے کسی کے ذہن میں نہیں ہم جب کہتے ہیں کہ ساؤت ایشن لیٹریچر تو میں تو اردو غزل کہتا ہوں تو وہ تو اردو غزل رہے گی اور وہ ساؤت ایشن سے میں میں تعلق رکھتا ہوں اور وہ زبان میں کہتا ہوں تو ساؤت ایشن بھی رہے گی مگر اس کو کنیڈین کیسے بناؤ گا ٹھیک ہے نا تو کچھ کے بیان کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہوتی میرے نزدیک جو اس وقت اہم بات ہے وہ ایک تو آخر میں مینہ جی نے ایک لفظ استعمال کیا اور اس پھر مزید بات نہیں ہوئی وہ ہیں ٹرانسلیشن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہمارے ایک دوست ہوتے تھے آپ میں سے اکثر واقف ہیں اب انتقال فرما گئے دکٹر آسف فروخی کراچی میں وہ دنیا ذات کے نام سے ایک بڑا اچھا رسالہ نکالا کرتے تھے تو ہر شمارے کے اشارت سے پہلے ان کا ایک ایمیل آتا تھا میرے پاس جس میں تین چار نئے لیٹری کرٹیسزم کے ایسیز ذیمہ ملتا تراجم تو ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ تراجم گوگل والے ہیں جیسے مینا صاحبہ نے فرمایا کہ وہ جو ایک لیٹری ٹرانسلیشن ہوتا ہے کریئیٹیو وہ بہت کم ملتے ہیں اب کچھ کام شروع ہوا ہے نیو یارک میں نقوی نے کچھ بہت اچھے کام کی ہیں کچھ ہندوستان سے بھی ہوا ہے پاکستان سے بھی ہوا مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹیج پہ ہمیں ضرورت ہے جو ہمارے نزبتن جوان لوگ ہیں سغیر اسلم ہیں سلمان ہیں یہ لوگ ریسرچ کر کے اگر ایک فہرس مرتب کریں کہ یہ وہ اہم کام ہے اردو کا جس کا انگریزی میں ترجمہ اس میار کا نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے اور اس کے اوپر کام شروع کیا جائے یہاں پہ تاہر ہیں میں ہوں آسمہ بیٹھی ہوئی ہیں بہت اچھے تراجم کر سکتے کیونکہ ہم نے پہلے کیے بھی ہیں اور کیے بھی جا سکتے لیکن پہلے وہ آڈینس ڈیٹرمن کرنا کہ کس کے لئے ہم کر رہے ہیں اس کے بعد وہ میڈیم تیہ کرنا اور پھر یہ کانٹن کی سطح پہ اس پہ ایک ساتھ کام ہوگا تو پھر کوئی تبدیلی آنا شروع ہوگی جس میں وقت لگے گا تکنالوجی کی بات کی تاہر نے اپنی کتابیں کی ہیں میں نے بھی ایک کام شروع کیا ہے تجرباتی طور پر میں اپنی کتاب آڈیو بک کی فارم میں بنوائی ہے اور مقصد اس کا یہ تھا کہ ایک سامپل آجائے میں اس کی دیکھ لوں مگر ارادہ یہ ہے کہ آڈیو پہ جائے بغیر کام نہیں آپ کو کبیر دار سلسی دار آڈیو میں نہیں ملیں گے آپ میرا جی کے بھجن آڈیو میں نہیں ملیں گے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کی بہت ضرورت ہے تو جب ہم لوگوں کو ساتھ جوڑنے کی بات کر رہے ہیں تو پل تعمیر کرنا پہلے بہت ضرور ہے تو کونٹنٹ کی سطح پہ بھی اور میڈیم کی سطح پہ بھی تو اس کے اوپر ایک سنجیدہ کام اور دوسرا یہ انفارمل نشستیں بہت اچھی ہیں مگر طاہر صاحب ایک کوئی منتھلی کوئی کریئیٹیو سرکل قسم کی چیز جس میں سارے لوگ بیٹھیں اپنا نیا کام شیئر کریں دوسروں کا کام سنیں اس میں آئیڈیاز گفتگو کر سکتے وہاں پہ ہم بیٹھ کی ورکش کر سکتے وہ بہت زیادہ ضروری ہے دوسرا جدیدیت کے نام پہ ہم نے بہت اباہی مچا دی اردو لٹریشر میں تو خاص طور پہ اس کی وجہ یہ کہ سمجھ چیزیں ہمیں اسی وقت ہوں گی جب ہم بیٹھ کے دوسری کی بات سنیں گے اور ان چیزوں پہ سنجیل کی سے غور کریں گے تو اس کو تھوڑا سا ہمیں آرگنائز کرنے کی تاہر نے بات کی تو وہ اس سطح پہ بھی کرنا پڑے گا کہ ایوینٹ فیسٹیویلز میٹنگز کی سطح پہ تو اپنی جگہ تھوڑا پیچھے جائیں ہم کانٹینٹ پہ کام کریں اس کے بعد میڈیم پہ کام کریں اور پھر یہ فورم جو ہیں وہ ایکس جگہ گزل دا جا سوال ہے وہ دے ویچھے کانٹینٹ جیڑا ہے وہ ہی جو اسی انڈیا تو جا اپنے پیچھوں لے کے آئے ہیں وہ دے ویچھے تقریباً موسٹ لی میں کہاں گی 99% وہ گلہ بار بار آرہی ہیں گیا نے لیکن جیڑی کہانی ہے کینیڈا دے پنجابی کہانی اس نے کافی ترقی گی تی ہے گیا پنجابی کہانی دے ویچھے کینیڈا تو انہوں دس دا ہے جدھوں کے کویتہ دے ویچھے تو انہوں کینیڈا نہیں دس دا ہے گا پنجابی کہانی جیڑی ہے خاص کر کے بی سی دے ویچھے کہانی کار نے لکھ دینے سو جیڑے بی سی والے کہانی کار آرہا وہ کینیڈا دی تصویر لکھ رہے کافی اور اتسا دے کل جیت مان ہے گینے وہ بھی بیر سنگیڑا ہے گینے حور بھی کافی ہے جیڈا دی پرانی جیڑے آئین انہ دی کہانی دی آندہ لیکن کویتہ زیادہ لکھ جا رہی ہے یہ کہانی کٹ لکھ جا رہی ہے نوول بہت ہی کٹ لکھ جا رہ ہے اور جیت آئی جیڑی تسی گل کیتی ہے گیا کی آئی سوشل میڈیا تے آئی جا آئی ریکارڈنگ زیدیا جیڑی گھونی گیا تے آئی جا ٹرانسلیشن پر نہ جو ہون بچارے شیز نو مول تے انہا نے تھے ساڑے آئی پندرہ سولہ کہانی کاران دیا کہانیاں پنجابی دیا جنگلیش وچھ ٹرانسلیٹ کیتی ہیں سیاں ہوروی اسرائی کا دکھا جنگلی ٹرانسلیشن ہوئی ہے لیکن او دی بہت ضرورت ہے بہت زیادہ ضرورت ہے مطلب اسی جڑیاں ساڑیاں پنجاب دیا کہانیاں جنگلی پنجاب دیا پرابلمز میرا خیال ہے کہ انہا دی بجائے اسی اتھوں دیا کہانیاں جیتے اتھوں دا کانٹینٹ ہے اسی انہا نو ٹرانسلیٹ کریے یہ پتہ لگے اسی اس نو کس نظریت سوچ دیا گیا اسی پنجابی آگیا اسی میری کہانیاں دیا اسی پارلی پول دی چھے دس کہانیاں دیا دس ہی کینیڈا دیا جڑیاں پرابلمز نے جڑیاں ایشوز نے جتہوں جویں انشورنس دا ایشو ہے جویں فارماسوٹیکل کمپنیز جڑیاں جاہور جڑیاں میڈیکل سسٹم ہے سارا کچھ میری کہانیاں دی آیا ہے جڑیاں جڑی ریکارڈنگ ہے اسی انڈیا دیکھنا پیندہ ہے کہ ساری کتابہ نے انڈیا جو ریکارڈ کر دے جا میری دو کہانیاں کسی نے ریکارڈ کی تیا نے جا میری ایک لمبی قویتہ گیا پنجابی دے وچ ریکارڈ میں تو پی جان گی ہو میری ریکارڈ کر کے اہی پہ ہی ہے لیکن ادھے چاہی ہون کام ہونا شروع ہویا ہے لیکن انڈیا بیچ ایتھے کٹ ہو رہا ہے ایتھے ساڑھے ایک ساڑھے رائٹر نے صرف پوڈ کس چلاؤ دے ایتھوں دے لٹریچر بارے ایتھوں دے حالات بارے ایتھوں دے ٹوریزم بارے اوگل کر دینی میں نو نام ہونا دا پول گیا ہے گا میں ہونی دستیا تو ایتھے اس طرح کر کے جیڑی کرٹیسزم ہے اوہ دے لئے ساڑھے ٹوٹلی انڈیا تے ڈیپینڈ ہونا پہندہ ہے گا کہ ایتھے ساڑھا جیڑا لٹری کرٹیسزم ہے اوہ پویٹری جوہے ٹرانسلیٹ کرنی مشکل ہو جاندی ہے لیکن جو بھی ہے سانو جوہے سارے نے کیا یہ سارے مندی نے سانو آڈیو بکس جڑی نے تیار کرنی تاکہ جنہوں سکرپٹ نہیں ہونا دی تے کم سے کم سمجھ سکتے باقی پنجابی دے اور بیٹھے نے ایک دو چیزیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ we said کہ future of Canadian South Asian literature in Canada definitely I am very optimistic and I will tell you why I am optimistic see we come from a place when we could talk of South Asia we are talking of 2 billion people I will just give you a little bit of historical perspective and then we come to the mainstream question for 2 billion people from South Asia we are I think in Canada we are about a million and a half which is a sizable number and within that number I think Indians and Pakistani constitute about 85% plus out of that so there's a considerable number and some other countries of course there's literature like Nepalese literature and other countries and so on but Indian and Pakistani literature definitely is much richer and much more reachable because we have a sizable population over here having said that see what happens is I relate to this because I can quote an incident many years back Amrita Pritam died and since I had interviewed Amrita Pritam when she was alive and published her so I was wanting to do a program on her on her death the same evening or the next afternoon so we were talking about Pakistani and Indian friends that we do a program because Pakistanis could relate to her because she was born in Pakistan and she was famous there as well so now the problem happened that I wanted to distribute her poetry to various people who didn't know what happened that we were trying to do that and the problem was that what language can distribute now Hindi Pakistanis cannot read Hindi and Indians who don't speak don't so the script became a problem so ultimately I recorded in my voice and distributed to all my Pakistani friends ladies and gents so that they could recite that in that particular program if they wanted to so it is very important that it is very important that literature tab hi aagae bada sakta hai agar woh reachable ho jai and how to make it reachable audio is definitely one of the best media because is medium se agar jinko nahi bhi zuban aati hai to un tak paunch sakti hai so this is one the second is I feel that it's very important dhekhi ha phele jitne bhi apne writers hain sub continence se or south asia in particular they had very set themes ek to jase identity explore karte rahe woh chahe woh self identity thi ya cultural identity thi chahe see all the time that their thinking process their writing abilities are fantastic recently we made a film and my son wrote a script of it and I just wanted him to write just the director's view and the synopsis of the film and perhaps I would have taken a day's time to do that and he could do it within half an hour or a few minutes so young with as far as the literature is concerned but then there is so much of need to encourage them to get into the mainstream so that we all benefit from that as well thank you اور تیسی چوتھی چیز کو چھوڑ گئے تو میں اسے تین حصوں میں بانٹتا ہوں اور تینوں حصوں کو مختلف طریقے سے ہی ڈیل کیا جائے گا ان کو سمجھنے کے لیے اور ان کا فیچر سمجھنے کے لیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم اپنے آپ کو کہاں دیکھیں گے تو جب آپ کہتے ہیں کنیڈین ساؤت ایشن لٹریشر تو وہ پہلی چیز تو وہ ہے اس کی کلاس یہ کلاسیفیکیشن کہ وہ لٹریشر جو ساؤت ایشن ہے مگر کنیڈا میں رہنے والے کنیڈین سے لکھا ہے اس کا تو کوئی کنیڈا سے تعلق نہیں ہے وہ تو آپ فرانس میں بیٹھ کے لکھیں نیپا چورنگی پہ بیٹھ کے لکھیں وہ ساؤت ایشن لٹریشر ہے as it is تو وہ تو اسی طرح چلتا رہے گا جو اس کی چال اب تک رہی ہے اس کے بعد دوسرا آ جاتا ہے کہ جس میں ساؤت ایشن لٹریشر وہ والا جو کنیڈا کے پرسپیکٹیو میں لکھا جائے جو ڈیل کرتا ہو کنیڈا سے اور وہ کنیڈین ساؤت ایشن لٹریشر بن جائے گا وہ ساؤت ایشن کیوں ہے کیونکہ اسے لکھنے والا ایک ساؤت ایشن کنیڈین ہے وہ ساؤت ایشن کیوں ہیں کیونکہ اس کے ریفرنسز اس کی نیوائنسز اس کی جطی بھی تشبیحات آرہی ہیں استارے آرہے ہیں وہ سب ساؤت ایشیا سے مستار لیے جا رہے ہیں تو اس لیے وہ ساؤت ایشن رہے گے اب چونکہ ہم ڈسیمنیشن کی اور لینگویج کی بات بھی ساتھ میں لے کی چل رہے ہیں تو لینگویج اگر اس کی اردو پنجابی سندھی بلوچی یا کسی قسم کی بھی زبان ہوگی ساؤت ایشیا کی تو ساؤت ایشن ہی رہے گا it does not matter آپ اسے کتنی مرتبہ translate کر لیں آپ کس زبان میں کس ملک کی زبان میں translate کر رہے ہیں وہ رہے گا ساؤت ایشن کینیڈین وہ کبھی نہیں بن پائے گا وہ translation ہوگا انگلیش زبان میں یا فرنچ زبان میں یا اسپانوی زبان میں کسی اردو کی یا ہندی کی یا پنجابی کی لکھت کا اور آپ اسطار تشبیحات نیوانسز کو translate نہیں کر سکتے کیونکہ لینگویج تو ہوتی ہی ریجنل dependency ہوتی ہے لینگویج کے اندر وہ cultural references جب تک آپ یہاں پہ کینیڈا میں عام نہیں کریں گے آپ کسی کو گڑھا ڈالنے کا کیا بتائیں گے جب تک گڑھا ڈال کے نہیں دکھائیں گے تو یہ بھی ایک classification ہو گئی آپ کے کینیڈین literature کی اس کے بعد جو تیسرا literature ہے جسے میں universal literature کہتا ہوں اس میں نہ میں کینیڈین کی قید لگاتا ہوں نہ میں اس میں ساؤت ایشن کی قید لگاتا ہوں یہ اتفاق کی بات ہے کہ ساؤت ایشیا کا رہنے والا یا ساؤت ایشیا سے originate کرنے والا ایک شخص وہ لکھ رہا ہے کہاں پہ بیٹھ کے لکھ رہا ہے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ global ہے international ہے فن ہے میں اس کی بھی ایک example دے دیتا ہوں کہ ایک example اس کی میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ میرے ساتھ سلمان حیدر بیٹھا ہے اب سلمان حیدر کی نظم کو جب آپ پڑتے ہیں تو وہ نظم پاکستان انڈیا یا کسی جگہ کی قید میں نہیں ہوتی وہ ایک global اور international پیرائے میں global اور international concept کو اور global اور international بیانیے کے ساتھ لکھا جا رہا ہے تو وہ کسی بھی قسم کی جو قیود ہیں یہ والی ساؤتیشن کی یا کینیڈا کی اس سے آزاد ہیں اس سے اگر آپ translate بھی کرتے ہیں مانوی طور پہ لگوی طور پہ تفہیمی طور پہ جس طریقے سے بھی آپ اسے translate کریں گے اس کا مزہ ہر ایک زبان میں وہی آئے گا کیونکہ ان کے اشارے ان کی تشبیحات global ہوتی ہیں تو جب ہم literature کو تین حصوں میں divide کر لیتے ہیں آج کی جو گفتگو کا مقصد ہے تو میرا جواب آخر میں یہی ہوگا کہ ان تینوں کی جب ہم ایک objective opinion ان کے بارے میں دینا چاہیں کہ ان کا future یا ان کا مستقبل کینیڈا میں کیا ہوگا تو بھئیہ وہی ہوگا جو ساؤتیشن کا اپنا future ہے یہ آپ پہ depend کرتا ہے آپ پہ مناثر ہے کہ کتنا عرصہ لوگوں کو آپ اپنی چیزوں کے تراجم پڑھائیں گے یا آپ وہ کہانیاں لکھیں گے جیسا کہ انہوں نے کہا ہے روک صاحب نے کہ کینیڈا کے موضوعات ہوں گے وہ کینیڈین literature ہوگا وہ ساؤتیشن کہ rightly اور directly proportionate ہیں ساؤتیشن کا کینیڈا میں یا دنیا میں مقام اور ان لوگوں کا literature اس کا مقام ہاں ایک بات ضرور کہوں گا کہ ایک multiplier effect ہوتا ہے اور اب وہ multiplier effect ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تبدیلی جس نہج سے آنی چاہیے اور جس speed سے رفتار سے آنی چاہیے اب چونکہ ہمارے numbers بڑھتے جا رہے ہیں ڈیڑھ ملین کے ہو گئے ایک زمانہ تھا ہم 900000 کیلئے ٹورنٹو سٹار سے لڑ رہے تھے کہ یار ساؤت ایشن کہا کرو یہ تم کیا انڈین پاکستانی شری لنکن یہ سب کہہ رہے ہو ساؤت ایشن کو اسی میں ہماری جیت ہے کیونکہ اکٹھ میں ہماری بڑائی ہے تو ساؤت ایشن literature کا future کینیڈا میں وہی ہے جو ساؤت ایشن کا اپنا future ہے میلان کنڈیرہ نے اپنے ایک ایسے میں لکھا کہ میرا میرے عدب کا بھی وہی مسئلہ ہے جو میری اپنی ذات کے identity crisis کا مسئلہ ہے انہوں نے کہا میں فرانس میں رہتا ہوں چیک زبان میں لکھتا ہوں اور کیا میرا لٹریچر چیک ہے فرنچ ہے یا یونیورسل ہے پھر انہوں نے کہا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ میں چیک بھی ہوں اور یورپین بھی ہوں تو ایک ہی وقت میں جو بہت ساری identities ایک ساتھ چل رہی ہوتی ہیں وہی ہم کینیڈین ساؤت ایشن لٹریچر کی چل رہی ہوتی ہے دوسری مختصر بات خوشوند سنگھ نے اپنے ایک article میں لکھا جو times of India میں بہت سال پہلے چھپا تھا اتفاق سے مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ article انہوں نے کہا کہ میں لکھتا انگریزی میں ہوں لیکن میں پنجاب کے بارے میں لکھتا ہوں تو میرا سارا جو عدب ہے وہ پنجابی عدب ہے چونکہ وہ اس سیولیزیشن کے بارے میں ہے پھر انہوں نے اپنے اسی article میں عبداللہ حسین کو کوٹ کیا انہوں نے کہا کہ عبداللہ حسین کا جو ایک شور آفاق نوول ہے اداس نسلیں وہ پنجابی لٹریچر کا ہے لکھا بھلے سے اردو میں چونکہ وہ پنجاب کی سیولیزیشن کا ہے تو آغا صاحب نے جو بڑی اہم باتیں کی مجھے یہ دو مقتصر چیزیں ریکال ہوئی اور میں ان کے ساتھ جوڑتا ہوا آگے بڑھتا ہوں سلمان حیدر کی طرف بہت شکریہ طاہر بھئی میں جس بہت جتنی بھی باتیں آپ سکھ سامنے آئی ہیں میں کافی حد تک بلکہ بہت سے زیادہ ان باتوں سے اتفاق کرتا ہوں صرف ایک انگل جو میرے خیال میں تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے یا جس پر کچھ کام کیا جانا چاہیے اور وہ بھی میں سب کے لیے نہیں کہہ سکتا کہ سب کے لیے ایسا ہی ہے سب کو ضرورت ہے کم سے کہاں مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ ہمیں ساؤت ایشنز کی اور اوورال کنیڈینز کی جو نئی جنریشن ہے جو ہم سے کم عمر ہیں جو ہمارے بعد یہاں مطلب ہم سے عمر نے کم ہے اور وہ ساؤت ایشن کلچر سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں شاید ان سے انٹریکشن بڑھانے کی ضرورت ہے ان سے انٹریکشن بڑھنے میں نہ صرف یہ کہ ہمارا کام ان تک پہنچے گا اور وہ چیزیں جو کچھ وہ فیس کر رہے ہیں ہم سب کو بھی لکھنے والوں کو کہیں نہ کہیں سے وہ چیزیں ملتی ہیں جو ہم بعد میں ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم تک مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک ایج گروپ کے ایک خاص طرح کے کلچر کلچرل اس حصار کے اندر ہیں ہمیں شاید اس ببل سے تھوڑا سا باہر جانے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی جس میں ہم رہ رہے ہیں کوئی بہت جیسے کہنا چاہیے ان کے پاس کو بہت زیادہ ریزن نہیں ہے ہمارے تک آنے کے لیے ان کا انٹرسٹ نہیں ہوگا اس طرح نہیں ہے کہ ان کے لیے اردو سیکھنا یا اردو لٹریچر کو پڑھنا کوئی ضرورت ہو چند ایک ایسے ہوتے ہیں جن کا شوق ہوتا ہے وہ آ جاتے ہیں لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنا کام ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کلچرل ایکسپریشن باقی رہے تو شاید ان تک پہنچنا ہم دونوں کے لیے فائدہ مند ہوگا مجھے یہ لگتا ہے کہ بطور لکھنے والے کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور لکھنے والے کے لیے میرے لیے ضروری ہے کہ میں اس اپنی ایج کے اس سے کم کے لوگ اور زیادہ کے دونوں طرف زیادہ کے بھی اور کم کے بھی دونوں طرف کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن اپنا بڑھا ہوں اور مجھے خاص طور پر میں کیونکہ کچھ عرصے سے کیاب چلا رہا تو مجھے خاص طور پر وہاں بیٹھ کے لوگوں سے بات نہیں کر کے اور لوگوں سے باتیں سن کے اندازہ ہوا کہ جہاں بہت کچھ ایسا ہے جس کا مجھے پتہ ہی نہیں سرے سے کچھ میں اسے فیل ہی نہیں کر سکتا تو میں اس کے بارے میں لکھوں گا کیسے یا مجھے اس کا کیا اس کا ایکسپریشن میرے کام میں کہاں سے آئے گا ظاہر ہے مجھے معلوم ہی نہیں تو مجھے کم سے کم یہ لگتا ہے کہ ہمیں ایکروس جنڈر باؤنڈریز کام جانے کی ضرورت ہے ہمیں ایکروس ایج باؤنڈریز جانے کی ضرورت ہے اور جس طرح ٹرانسلیشن کی بات ہوئی ایکروس لینگویج باؤنڈریز جانے کی ضرورت ہے شاید پھر ہم نسبتا زیادہ بہتر فیوچر دیکھ پائیں گے بڑی اہم باتیں کی سلوان آپ نے ذکر کیا مجھے بھی بہت سال پہلے کیر چلانے کا آنر ہوا میں یہ کہوں گا میں نے اس کی وجہ سے سوسائیٹی کو جس طرح سمجھا شاید اگر میں کہہ رہا ہوتا تو نہ سمجھتا اور پین کینیڈا نے ایک پھر پرجیکٹ میرے اور کچھ اور دوستوں کے کہنے پر شروع کیا اس کا نام تھا ابھی بھی وہ انٹرنیٹ پر آپ گوگل کریں گے پین کینیڈا کے ساتھ ٹیکسی پرجیکٹ بڑا آپ نے اہم نکتہ اٹھایا جی ڈاکٹر سگیرسرم صاحب بہت شکریہ کینیڈین اور ساؤت ایشن لٹریچر کے فیوچر کے حوالے سے جب آپ کے میسج کے بعد میں نے بھی اگر کچھ سوچنا شروع کیا تو کچھ چیزیں تو وہ ہیں جن کے اوپر بات ہو چکی ہے اس کو ریپیٹ کرنے کا فائدہ نہیں میں اس کے اپلائیڈ فارمیٹ کی طرف ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں جس طرح علمی حوالے اپنی جگہ پہ لیکن ایک انوائرمنٹ جو کریئٹ کرنا ہے اس کے لیے ایک دو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک ٹرانزیشن ہوگی اور اس کے لیے کانٹرینٹ اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمارے آڈینس جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوں گیا اگر فیوچر میں ہم نے اس کو لے کے جانا ہے تو اس میں ایک تو جیسے ڈاکس صاحب نے اشارہ کیا نانے سلمان بھائی نے کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے آپ نے جس طرح بھی اس کو ایکسپینڈ کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ مطلب مختلف لینگویجز کا وہ کیا کچھ کینیڈین لکھنے والوں کو کیا لیکن جو چیز ہم سے مس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اس وقت ہائی سکول کے اور یونیورسٹی کے بچے ہیں جن کو کچھ نہ کچھ اندازہ پچھلے کلچر کا بھی ہے اور وہ پوری طرح سے کینیڈین بھی ہو رہے ہیں وہ ہم سے مس ہو رہے ہیں ہمیں ان کی کچھ لٹریچر کو آگے لے کے آنا چاہیے ان کو باقاعدہ موقع دینا چاہیے فیوچر وہ ہیں اور وہ اگر کسی طرح سے ہوئے تو ہمارا کوئی فیوچر بھی جو ہے وہ بن سکے اس پہ عملی طور پہ ہم پھر بعد میں یا کسی وقت ڈیٹیل سے بات کر سکتے ہیں ایک دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ تو فیوچر کی بات ہے دوسرا ہماری ایک ذمہ داری ہے ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو اس جنریشن میں کام ہے اور اس جنریشن میں زیادہ ہیں جو ہم لوگ بیٹھے ہوں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض چیزیں ہم ہو سکتا ہے کہ دیلی میں یا لکنو میں یا لاہور میں یا کراچی میں افورڈ کر سکتے ہوں لیکن ٹرانٹو میں اور اس طرح کی جگہوں میں اس حوالے سے نہیں افورڈ کر سکتے وہ یہ ہے کہ پہلے ہی لکھنے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں بہت زیادہ ہونے کے باوجود بہت تھوڑے وہ تھوڑے تھوڑے بھی جو ہیں وہ مختلف چیزوں کی وجہ سے مطلب کٹ کٹ کرتے 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 اس امپیکٹ کو جو ہے وہ پچھلے کچھ سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض وقت وہ خراب ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارے گروپ میں ایسی بھی لوگ ہونے چاہیے ہیں جو اس کے اوپر نظر رکھیں کہ کہاں پہ جینرل لکھنے والوں کو ان چیزوں سے بچایا جا سکے اور ان کو ایک پازیٹیو اور مصبت پلیٹ فارم جو ہے نا وہ دیا جا سکے تو دو پوائنٹس میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر تفصیل سے پھر کسی وقت بات ہو سکتی ہے میں صرف اشارہ کر رہا ہوں ایک جو موجودہ لوگ ہیں اس ماحول کو کیسے بچایا جائے اور مفید کیسے بنایا جائے اور دوسرا جو بہت لازمی ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اس کی عملی صورت کیا نکالی جائے کہ ہم اور میں نے دیکھا ہے اپنے بچوں میں باقی اس میں وہ لوگ لکھتے ہیں ان کے لکھنے میں بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کے جن کا ایک تعلق ابھی تک پیچھے ہے لیکن یہاں کے پڑھنے کی وجہ سے وہ جدید اس میں آگئے ہیں تو وہ ہم سے کہیں مصنا اور فیوچر ان کے ساتھ لیں گے تینکیو بہت اچھی بات ہے آسف جوید بھائی پہر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ایک انتہائی اہم موضوع کے اوپر آج جو جمع کیا ہے تمام اہل اے قلم کو رائٹرز کو اور یہ موقع دیا کہ سب اپنی بات یہاں رکھیں تو میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں بادرسل یہ ہے کہ میں تو فکشن نہیں لکھتا ہوں میرا تعلق پورٹری سے بھی نہیں ہے اور افسانے اور ناویل سے بھی نہیں ہے میں ایک سوشل اینڈ پورٹیکل ایکٹیویسٹ ہوں اور اسی حوالے سے میں سوشل اینڈ پورٹیکل ڈائنمکس کی جو رو ہوتی ہے جو کرنٹ افیرز ہوتے ہیں میں اسی سے جوڑے جو مسائل ہوتے ہیں اس پہ لکھتا ہوں آپ نے بات کی تھی کہ ساؤتھ ایشین جو رائٹرز ہیں ان میں ان کی رائٹنگ میں کینیڈین کانٹنٹ نظر نہیں آتا لیکن آپ دیکھیں کہ وہ رائٹرز جو کہ سوشل اینڈ پورٹیکل سناریو میں اپنی بات کرتے ہیں ان کی رائٹنگ میں کینیڈا سے جڑے مسائل ضرور نظر آتے ہیں میں اگر اپنی بات کروں گا تو جیسے ابھی پچھلے دنوں کینیڈا اور چائنہ کے مسائل چلتے رہے تو اس پہ ہم نے بہت کچھ لکھا ابھی کینیڈا اور انڈیا کے مسائل چل رہے ہیں اس پہ بھی لکھا جا رہا ہے اور ابھی فلسطین کا مسئلہ بھی جو ہو رہا ہے اس میں کینیڈین پرسپیکٹیف کے حساب سے تو کینیڈین کانٹنٹ تو آ رہا ہے اس کے اندر اور کینیڈین کانٹنٹ ہمیشہ اس وقت آئے گا کہ جب وہ پورٹیکلی اور سوشلی کنیکٹ ہوگا اور اگر آپ فکشن کی بات کریں گے تو پھر فکشن تو ایک تخیر لاتی چیز ہے تو اس میں ساؤت ایشن تو نظر آئیں گے آپ کو لیکن شاید کینیڈا نظر نہ آئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کینیڈا میں سوشل اور پولٹیکل کانٹنٹ کے حوالے سے اور کنیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ کینیڈین رائٹرز اور ساؤت ایشن جو رائٹرز ہیں وہ کینیڈا کے حوالے سے کینیڈین پرسپیکٹیف کے اندر وہ کافی کچھ لکھ رہے ہیں اور بڑا اچھا فیوچر ہے ایک کمیونٹی ہے ہماری ساؤت ایشن کی جس کی میں بہت بڑی فان ہوں اور وہ ہماری پنجابی کمیونٹی میں ان کو کہتی ہوں the global پنجابیز بیکز یہ پنجابی زبان کی برکت ہے کہ وہ جس ملک میں بھی جاتی ہے وہ اس ملک کو ایسا ایڈاپٹ کر لیتی ہے کہ وہ گانے بھی اس میں بنا لیتی ہے نظمیں بھی لکھ لیتے ہیں کہانیاں بھی بنا ریتے ہیں فلمیں بھی بنا ریتے ہیں میں بھی کام کر لیتے ہیں اور کمیونٹی نہ صرف اس کو ایکسپٹ کرتی ہے بلکہ اس کو پوپلرائز بھی کرتی ہے دو کمیونٹیز ہیں منجابیز اور تمیلز جن کی آپ کوئی وینٹ لے لیں فوراں لوگ پہنچ جائیں گے یہ ہم اور کسی کمیونٹی کے لیے کیا نہیں سکتے ہیں سو آج کل جو مجھے یاد ہے تقریباً بارہ تیرہ سال پہلے میرے بڑے پیارے دوست ہیں بی بی سی بی بی سی کے ویری پاپلر ڈی جے اور ویسے بھی میوزک کے اوپر بہت ان کی گرفت ہے تو وہ مجھے بتانے لگے کہ جی کینیڈا جو ہے بارہ سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ انگلنڈ جو ہے اب وہ ہوت بیڈ آف ساؤت ایجن میوزک نہیں رہا اب کینیڈا ہے اور کیونکہ ہمارا تعلق ہے کلچرل انڈسٹریز کے ذاتھ تو ہمیں یہ اندازہ ہے کہ کینیڈا میں جو ترقی پنجابی گانے میں ہوئی ہے اس میں جو ایکسپریشن آیا ہے اس میں بے شک وہ ٹرک ڈرائیونگ کا ہو بے شک وہ برامٹن میں زندگی گزارنے کا ہو یہاں کی پولیٹکس کے حوالے سے ہو وہ بہت سٹرونگ ایکسپریشن آیا اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پنجابی لینگویج کی اور پنجابی کمیونیٹی کی بھی میرا کیونکہ تعلق جو ہے وہ ویشول آرٹس کے ساتھ ہے تو میں کلچرل میری کلچرل لینگویج زرہ زیادہ وائیڈ ہے اس حساب سے میں نے جو کینیڈا میں دیکھا ہے ان لاسٹ ٹوئنٹی تھری یورز میں جن میں میں کینیڈا میں رہی ہوں وہ یہ دیکھا ہے کہ آج کے دن اگر آپ ایجیو میں جائیں تو سب سے بڑا ایگزیبیشن جو ہے وہ ایک ہماری کنیڈین سکھ آرٹسٹ کا سینئر آرٹسٹ کا کام لگاو ہے اور ان کا ریٹرسپیکٹیو ہے اور وہ ہے سرندر ڈالیوال سرندر ڈالیوال میری منٹور بھی رہ چکی ہیں اور بہت عظیم نام ہے کنیڈین آرٹس کے اندر اور جو ان کا کام ہے وہ آپ کو پوری کنیڈین سینسیبیلٹیز کے ساتھ آپ کے سامنے آتا ہے اور وہ سرندر اس میں اپنا پاسٹ بھی بیان کرتی ہیں وہ ٹراما آف پارٹیشن بھی بیان کرتی ہیں وہ ٹراما آف امیگریشن بھی بیان کرتی ہیں اور اس کے بعد وہ لائف آف امیگرنٹ ان کینیڈا کو بہت زبردست ڈسکرائب کرتی ہیں دوسرے ہاتھ پہ رویل آنٹیریو میوزیم کے اندر چھبیس آرٹس کا کام ہے جو کہ مسلم ورڈ سے ان کا تعلق ہے عورتیں اور ان کا بہت بڑا ایگزیبیشن لگاوا ہے بینگ ان بلونگنگ کے حساب سے آج سے صرف دس سال پہلے بھی میں یہ بات سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنے بڑے پیمانے پہ ساؤت ایزیانز یا آرٹس آف کلر کے کام اتنی جگہاں پہ ہوں گے صرف اس سال کے اندر میں نے چار میجر پروڈکشنز دیکھی ہیں ساؤت ایزیان تھیمز کے اوپر تھیاٹر میں مین سٹریم تھیاٹر میں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ کسی چھوٹے سے ویڈنگ ہال کے اندر ہو رہی ہے نہیں مین بڑے جو آپ کے تھیاٹرز ہیں اس میں تھیاٹرکل پروڈکشنز میں دیکھ رہی ہوں اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ساؤت ایزیان گلوبل ساؤت ایزیان ہے اس نے کینیڈا میں اپنی جگہ بنا لی ہے اس نے اپنا پریزنس ثابت کر دیا ہے اس ملک کے ساتھ اور نہ صرف یہ کینیڈا اب ایک وہ نام بن گیا ہے جو کہ پاکستانی بنگلہ دیشی انڈینز کے نام کی زبان پر سے آرام سے آ جاتا ہے کہ جی ہم سندھ جا رہے ہیں یا ہم کینیڈا جا رہے ہیں جو کہ یہاں پہ ہماری جو گلوبل پوزیشننگ ہے اس کے حساب سے بن چکی ہے اور وہ آئیڈنٹی میرا خیال ہے آہستہ آہستہ اچھے طریقے سے ڈیولپ ہی ہوگی وہ آئیڈنٹی ہمارے بچوں کو کنیڈین ایک فال کنیڈین میمبر بننے میں ہیلپ کرے گی اور جس طرح آپ کے بیٹے نے جو کام کیا ہے ہیپ ہاپ کے اندر وہ مین سٹریم کام ہے وہ گیٹو کا کام نہیں ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لئے ایک بہت فخر کا مقام ہے it took time but I think we are at a place where we can easily say that things are going to look up یہ سارے انیشیٹیوز جو ہیں یہ بھارے progressive انیشیٹیوز ہیں اور progressive کے بارے میں ایک بات سورے بولنا چاہوں گی کہ ہم اپنی پراغرس کو ویسٹ کی پراغرس سے ڈیفرنٹ رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے جو پوسٹ کلونیل ایشیوز ہیں وہ ابھی بھی ریزولو ہو رہے ہیں چنانچہ ہم اپنے آپ کو ان کیٹرگریز میں پوسٹ مارڈن میں ان چیزوں میں نہیں ڈال سکتے اور یہ ڈسکشن بھی آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے to carry on جس طرح ہم میوزیوم کے بارے میں ویسٹ میں ایک ڈیفرنٹ کانسپٹ ہے جی ہم میوزیوم کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ملکوں میں میوزیوم کی ضرورت ہے کیونکہ ہم ابھی بھی ایڈینٹیٹی اور ایڈیالوجی کو ڈیل کر رہے ہیں سو that's about it thank you thank you آسما محمود بھا بی بہت اچھی باتیں کی آپ سے ہم یہی کرتے تھے امید کہ آپ آرٹ اور لٹریچر کو جوڑنے کی آپ نے بہت کام کیا اور آپ کی اس سلسے میں اپینین آنے والے دونوں میں بھی ہمارے لئے بڑی ویلیویویبل ہے جی پیارا سنگھ کو دوال thank you آسما جی بہت اچھا گرنیڈین ساہود ایشین لٹریری فیسٹیبل جوڑنے کی تاہر اسلام گورا جی نے اور حلیمہ جی نے سال آرینج کیتا میں ہوں ٹین کیتا بہت اچھا لگا سب تو پہلنہ تانوں کانگریچولیشن اور ریلی اپریشیئیڈ کہ آپ تاہر اسلام گورا جی اسے لگلگ لینگجیز دا لٹریچر ہے انہوں نے ایکسپرٹس آئے اور ڈسکس انہوں نے کیتا ان دیٹیل اور سنوے بھی پتا لگا دا سندھی وچ کی لکھا جا رہا ہے بنگالیچ کی لکھا جا رہا ہے اور حور پاشا وچ کی لکھا جا رہا ہے بہت اچھا لگا شکریہ شکریہ وچی لگا جی تک کنیڈین لٹریچر ہے کی کنیڈین کانسپٹ جڑا ہے جہاں کانٹنٹس جڑا ہے وہ پنجابی جہاں ساڈین لینگجز دے وچ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں میں سمجھیں کہ پنجابی دے وچ تے کافی آ رہے ہیں چاہے پویٹری دی گل ہوئے پویٹری دے وچ گزل لیلو جہاں کھلی نظم لکھ رہے ہیں جہاں گیت لکھا جا رہے ہیں یہ دے وچ کنیڈین کلچر جڑا جڑا پنجابی دے وچ آ رہے ہیں چاہے ہو سمبولک چاہ رہے ہیں چاہے ہو شبنا میں چاہ رہے ہیں لیکن انہوں ڈیپیکٹ کیتا جا رہے ہیں کہانی دے وچ کنیڈین کانی دے وچ خاص طور تے کنیڈین کلچر دی بہت گل ہو رہی ہے کیونکہ جڑی آدھنے کہانی لکھی جا رہی ہے میں ہونے ریسنٹلی میرا تھوڑا جا سباندھ ہے لوچنا دیکھے تھا دیوچ لیکن کرتیسیزم لیکن 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 بکس لیکن لیکن رائیٹا ہوندے تو میرا کافی دیوچ میں کافی کتاباں ریسنٹلی بھی سالچے بھی پڑی ہیں جدوچ میں کشو والے دیسہ دا جو ہونے ایک کہانی دکتا پیشلے مینے شپی سی جدوچ رہون ٹوینٹی سٹوریز ورد ہے ایکسیپٹ فور ون دن نائنٹین سٹوریز جیڑیاں دے وچ سیکھیاں اوہ کنیڈین سٹوریز سیکھیاں جیڑیاں کہ ایتھے دی لائف چاہیے پنجابی لائف جنال با با ستہ لیکن اونا دا سباند جان جیڑا کانفلیکٹ ہے اوہ کنیڈین کلچر دے ہون کر کے ہے نا جیڑا جیڑا دے وچ ڈیپیکٹ ہوندہ تو انہوں ویک سکتے ہو کہ اگر اہی گل جنہی بیک انڈیا ہون دی جنہ پنجاب چھے ہون دی شاید ایک کہانی واپر دی ہو ہی نا لیکن رہی اور دوسری گل جیڑی ہے ایک ناول پچھے جیڑی 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 انگلینڈ دا ایک ریٹر ہے روپ کے لوں انگلیش دی دا ویسے انگلیش بار نا پنجابی بنی ہو دی پنجابی پنجابی پر تسی انہیں کتاباں بہت سارے لوگ کھنو اس کر کے سمجھ نی ہو دی کہ جیڑا سائنس فکشن انگلیش کلچر ملتی اسی ترہی ناٹک ناٹک پنجابی ناٹک ناٹک بہت ویجلنٹ ہو کنیڈین سمجھ ناٹک ہونی گل چل رہی سی کی جی پی سان اپنے سبجک سنو کی اپنے کلچر لگی ناٹک جایی ناٹک گلوبل پدر تے لے جانا چاہی 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 گلوبل پدر تے لے جانا چاہی جی 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 گلوبل پدر تے لے جی جی منوک دی جی ہندی پنجاب ناو راست ساڑے 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 قصہ کا چاہی 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 ساڑے ساڑے سوفی چاہی چاہی ساڑے گلوبل لٹیشن دیوی راستہ راستہ ہوئی رہنے ہوئی دکھ ہوئی وشاہد ہوئی خوشی ہوئی آسا رائیٹ پرگڑ کرنا نا اسی پر ہاں تسی کس پاشا وش کرنا ہے دیپینڈ دیوی رون کیپیبیلیٹی تسی کیلے بچ جادہ اسنو ایکسپریس کر رہے تو اے جی آج میں پچھے جیسی وارس دیو ایک پروگرم خویا سکھا تو میں وارس دی ہیر دیو لکھنا دی پیپر تی میں پدھا نہیں وارس دی ہیر جڑی آ میرے خل پندھ باری بار بار پڑی ہو اور ادھے وچھو میں پہلی باری ایس گال احساس کیتا کہ اگر تسی چھاڑ دو کہ وارس پنجاب دا بارن ہے رائیٹ تو ہیر نو بھی کٹ دے وچھو پی ملو ساری گلا ہونگی ہیں جد جی جی فیوڈل سیسٹم دی وچھو ایسی ایسا ساڑھا جی کانٹنٹ سا اور میں سمجھ دے کہ جی جی سب تو جی میں ایک پیچھے ناٹک لکھا سی تی سٹیج بھی کتا سی گا تی حالی کہ ساڑھا ایک حسٹور ناٹک موڈن کینیڈا دی کوئی گل نہیں کیونکہ کینیڈا وچھ لکھا ہو ناٹک کنیڈین سکول تو شروع کنیڈین سکول دی ناٹک باپ پردار سارا پر انہوں فلیش بیک چلی آکھ پر آکھ پر دا آدھنک سمجھ سی جی اس طرح ساڑھے بہت سارے ناٹک کار جڑے ہو کر دی نے اپنے کار پی ناٹک کار جنہ نے کنیڈین سمجھ لکھنا شروع کی سچیت روح جتن کر دی سرجی دیا کہانی کتاب کنی سال پہلے نے لکھی ہے آج تک ہو رہی ہے کتاب دی پھر پڑھ رہ ہے کنیڈین کانسیپٹس اپنیاں کہانیاں دے بہت سیج روپ دی پیش کیتا کیونکہ انہاں مکس ہو کے انہوں پیش کیتا ہے کہ سانہوں لگ دا بھی نہیں ہے اور ہے اور اسے کر کے وہ کہانی جڑی ہے جڑی نکل جان دیا تو میں سب جڑی سا جڑی سب تو جڑی رائٹرز انہوں کاندی جوڑ دو گلن سکھنی ڈوڑ نمبر وان سانو اپنی الوچ نا خود کارنی چاہی دیا رائٹرز 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 جدو اسی اپنی بک دی کری اسی بیک تو کروانے ہاں تے انہا دا اپنا طریقہ آیا انہا دے سیٹ رولز نے اوہ دے وچھو ہوکا رہے جی میں جی کتاب دیتے کوئی بھی گال کر دا میں سٹرکچل لزم دے صاحب دے کتاب پڑھ کتاب دے وچھو نے کی پریزینٹ کی تا میں اتھو گولہ صاحب نے لیٹرچر جی لیٹرچر آف آف سوسائیٹی تو آف سوسائیٹی تا ہی بنے گا نا جی تسی کتاب نے پڑھ کے دے وچھو تسی نے لبو تے دے وچھو ہی لیکھ دے پرس تے جی نہیں جان رہا تے کتاب دو چار پیج پڑھ کے دے چار گلہ لکھ دو او گل گلت ہے گیا سو میں اس گر کے بڑا پاپلر ری بڑھ کنے میڈیا بڑھ کم کر دے بہت کٹ کر رہے رائی اور دوسی اس نوں پڑے اچھے پتر تے لے جا رہے تین کیو پر جی میڈیا اگر آج دیکھئے ہون فلسطین تے حماس دی جا اسرائیل دی جنگ چاہ دی تے کسی نوں یاد بھی نہیں آرہی ہے خاتم نہیں ہوئی کسی نوں یاد کیونکہ میڈیا دخوای نہیں رہا میڈیا دی انٹریسٹ ہی نہیں رہے گا انہیں دی انٹریسٹ ہے تھوڑے دن بعد انٹریسٹ خاتم ہو جائے گا تو میڈیا نوں اسی جس تریکی نر فالو کر دے نا ساڑھے بہت ساڑھے لوگ کندے تو بہت سارے دوست نے پسند نہیں کی تھی کہ تھوڑی جی ٹون اس طرح سی کہ یوکرین پکی ساڑھے جو ساچ چاہ بچے مر رہے 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 چیز جو تاڑے ماندے تے اثر رندا اس نوں ری پروڈیوس کر رہے اپنے طریقے دے نا تے ہون تس ہون تا نو لگ دا کہ تس دی پکی ہو گئے تے ساڑھے بچے سمیدن شیل پیدا ہونی چاہی دیا جی ساڑھا اون پرانہ تھوڑڑ جی لائے کے اپنی جندگی دی پیچھلے ستھ ستر ستر کمی جا رہے بچے ستر بچے ستر ستر بچے ستر بچے چیز بچے اچھا کام کر رہے ہیں کینیڈین ساؤت ایشن لٹری فیسٹیبل جس کی ذکر بھی ہوا تو بہت اچھا پلیٹ فورم آپ پروائیڈ کر رہے ہیں یہاں کے رائٹرز کو بڑڈنگ رائٹرز جو ہیں ان کو آپ نے پیش کیا ان کی کتابیں اپنے لوگوں کے سامنے پیش کی تو وہ ایک بہت اچھا پلیٹ فورم آپ نے کریئٹ کیا ہے اور یہاں پہ سبھی بیٹھے لوگوں نے بہت اچھی بات کی جو مارجنل آئیز گروپ سے ان کو بھی ان کی آواز بھی ہمیں سننی چاہئے اور سامنے آنی چاہئے اور انہی کی نئی اور بھی جو سٹرگل کر رہے ہیں ان لوگوں کی آوازیں ہم تک پہنچ نی چاہئے تو ہمارے بیچ میں ہی مجھو لگتا ہے کہ بہت سارے کلاکار بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی بڑیا کتاب یں یہاں تہذیبی رنجش اور الباکستان میں نے درائی دپ ریکوٹ سون کی جو ہے اس کو سویدش فیسٹیوال میں فائنلیسٹ ہوئی تھی وہ تو all of us are doing lot of work here but at the same time i feel what he said just now that what we do is we keep expressing our ہم بھول جاتے ہیں تو ہم کو ایک تو اپنے سے ہٹ کے ایک impersonal ہو کے اور universal issues کو اگر ہم لوگ پیش کریں تو اس سے literature تھوڑی open ended ہو جائے گی اور سب ہی لوگ اس کو accept کر پائیں گے اور critique کر پائیں گے صحیح طریقے سے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہر کرٹے کالگ ہوتا ہے تو بہت اچھی باتیں ہمارے سامنے تو اس کے ساتھ ہی مجھے لگتا ہے کہ Canada جو ہے وہ ایک ایسا دیش اس وقت ہو رہا ہے کہ it has become a melting pot wherein people of different nationalities are landing each day thousands of migrants are landing on this land and so there is lot of potential and all ingredients are available where good literature can be generated and created so I think we should try doing that we are of course doing but the new generation the youngsters should also they are so busy in their own struggle of life life is so fast paced these days that they are not finding time so first thing is that we should try to of course not we the government needs to see that how things can be made easier for the migrants for the strugglers for the refugees those who are landing here so this is necessary and we know that the literature has as as the identity crisis is very valid it's such a valid point because people are coming from outside from different cultures from different cultural backgrounds religious backgrounds here we are from indians pakistanis middle eastern countries from chinese and all and together together so literature is written but how many people are reading and how many people are understanding and which publishers are looking good writers who are very great but publishers وہ کچھ کسی کونے میں ہیں اور وہ سٹرگل کر رہے ہیں they want to come up they want their voice to be listened by others but there are so many constraints اتنے constraints ہیں کہ اس کا کچھ بھی مطلب solution بھی نہیں ہے تو کچھ ایسے گاورنمنٹ ایڈز ہونے چاہیے جسے کی اس طرح کی جو آوازیں ہیں ان کو کچھ سپورٹ ملے اور وہ آگے آپ آئیں اور اس کے ساتھ ہی ایک میں بک The Great Indian Novel کے بارے میں ذکر کروں گی شاشیتہ رور کی جو مجھے بہت اچھی لگی کیونکہ اس میں انہوں نے کچھ الگ کیا ہے نہیں نہیں The Great Indian Novel تو اس میں انہوں نے مہا بھارتا کو reinterpret کیا so that is different unlike confessional poetry what we were talking about just now confessional poetry of late has gained too much ground there are majority I should say there is majority who is writing only confessional poetry which is not good for future for posterity that's not good so as I said just now that larger issues need to be discussed so same way here I find that Shashita Roor has done something very different where he has reinterpreted recast reset Mahabharata in post independence times and he has tried to make the historical figures the characters of this mythology and some critics also say that it is subversive and it's not good but his emphasis is on the older generation there the main characteristic of that text on on a pandu or dritrasht or bishma ke upar zyadha emphasis ڈالا hai unlike korvas and pandu to a kaffi a chha kaam ki hai bhaat achhi awaz hai woh bhi aur kuch padhani like kitab hai to is tarih sa ham loong ko sab ko koshish zari rakhni chahi hai ye bhi a bhaat achhi koshish ham loog kar rhe hai a tank hai jo kum se kam ye baat kuh discuss to kar raha ki so thanks for the opportunity tahir ji thank you thank you dr. sangeetha sharma ji you dr. sunil ji you very confident that things are better dr. sunil sharma jih c2 literary online magazine 4 million se zyada subscriber 41 lakh 4 million se zyada c2 s-e-t-u s-e-t-u s-b-se pahle tahir bhai bhoat 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 shukriya jih jiasse bulte nai ki khak s-ar ko aap nai etn bhoade man chke like samjha aap kis novel chp aap it nai khak s-ar aap 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 college se jodara administration me tha to last me kai bar kya hota tha last kai speaker ko fayda bhi nuk saan bhi fayda yi hai ki sare points joh pahle bol dhiye gaya aap kertte it faaq rakt ha or joh nuk saan yi hai ki aap kya paas kud ka ka kuh bach ta yi nai leken fir bhi kya kya aap nai bulaya is laiq samjha pata nai kya myre man me dho tín bata ha hume sa utti rahi hai abhi bhot acha bata hoi jiasse technology ki bata ki dhidhi sir nai content ki bata ki jifan bhai nai aur us mud se bhi baat hai aap ne jib us pere chal rahi thi ye cultural geographies hai ye cultural memories hai aur bhi man sare session hi sune tib to mujhe kya laghata hai ki content technology aap ke medium aap ke mode se sare bhot important hai us se pahal ya structuralism ki sir nai bhat ki structuralist approach criticism bhi bada important hai aap ne panjabi or chizun ki bata ki joh eek personality hai woh woh bho bho important hai sara discussion bada important lekin kahi ye kuch sawal hai joh aap jas se bho tih joh specialist hai un sab ke liye hai me rhi semaj ke ba har hai jas ye ye kya eek bhat bada tamashah mein dhekta ho ye western academic world me chalta chala raya khas saur se anglo section joh world particularly american academic world jas se mujhe astak hini samjaya gaya kia agar eek anggres aadmi likha raha hai to is white literature nai bula jahe go lekan aeg 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 aadmi joh black post colonial literature ye kya post colonial ko kab se seventies eighties me sab khatam ho ghi to post colonial literature kya chala raha kya aap nai kya post colonial economic hi bhat sunhi aap emigration immigration ka literature kya parvasi parvasi kis vat kya bhai acha khas aap visa lel ke ghar chho ke ae aap ni bhetr zindigy joh bhi thah aap ka sapna aur woh pura ho gaya phir woh pirvasi ya immigrant literature kiis woh phir diasporic literature kip se chala raha acha aap kya bêch raha jas aap nai kya kya ya chiz 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 ab south asian ya aap ko aap nia department pichle 10-15 sal se har university me bilae ga ab south asian joh kya ya ya jayse tien dhin ka dho dhin ka to tha hi formal aap ka joh aap nai itna acha prayas kia sari e bhaagirat thi thi woh itna bhaari kam tha and sari bhaash bhaash me aap nai bhaa ki hum itna powerful hai ki hum block ben gya jis ki economic ae economic category hai us ka empowerment hua hai us ko aag us ko ae negative side me dhekhen to south asian joh hai kya monolith hai hi nahi ye different different cultures or languages se jodha hua hai to hum kya waq us ki baat kar sakti ab aate hai is point pe ki consumption kya hai korn ye south asian literature ko is ko korn pardera hai agar manage joh dhekha hai sire mujhe ek minute dhe jay jay mene javi bhi mein puri zindagi jah bhi jah hong shah me ae kitab 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 dhukan jayengi lekin achi dhukan milna bhot mushkil hai airport pere mein ڈhun ta raha ae best seller apko mil enge woh bhi white rhen woh bhi male writers rhen ghe aap wal mart me bhi bhi man jah ke us chhote se corner section me dhek tau woha pe bhi best seller hi best seller fantasy to ultimately circulation kawne 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 reception kya hai aapki text ka kawne si bhaasha mein hai aap nne kawa ki loog chhaapne ko teiyar nahi hai ye bhi fact hai big five publishers kya aap aap ma interested hai hum sizable number hai hummari bata ho rheni hi academic fronts pere media me bhi coverage ho rha hai to pablishers kyi nahi rhen translation ki bata aap nne kai hai translation ho rha hai mene aapki woh kavitahe padhi to mere man me itna amdra se woh eek feeling aai ki mene in kya dho batches poetry kye chab bhi gaya hai to translation ka kya ho dialogue kaha cross cultural humm sare writers and multilingual hai panjabi ho chay kanad ho chay marathi ho chay hindi ho chay bengali sab mene bhot zavardas chiz chiz likhi jah rhe hai lekin woh bookard tuk kya nih pahun chrari joh translation joh departments kha rha hai us mene joh marginalized or subaltern logu hai woh kya nih a rha 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 yoh chas narratives kya chalaya jah rha rha kya dhokan joh hai joh bookshops yik ya dhu hai woh ha ha writers kya 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 nomen cleture hai kya relevance hai kya documentation ho na chah chahi hai sara sval bhi kya 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 aag chal ke nik nik chah chal te vقت bs a bát or a saal se har mahin me a mire bhai anraak sharma woh hindi kya setu chal at angrezi me bhi translation bho chapta hon trilingual poetry bhi panjabi hindi english bhai kabhi abhi jagmohan ji ka bhi bhi mene hem nè chapa interview bhi liya hai kya samman hai dil me angrezi ap sab bhot ucchi bol hai mene to yuh dekha ki am admi angrezi bhi bholi ga apni zuban mein hindustan yuh bholte nai us ke baad bhi ap it na successful honne ke baad ap a pni bahashah me lk rai hai ye e e samba man ki baat e sa sa baat ka sa baat ka translation agar ham mil jul ke bhi kare k sakti aap ne aaj ki hai ham kyun ni sam mil ke aapna distribution shuru kar dhe nagar jun khud ja ke hindi ke it bade lekak kita me bhaist te kya ni hi ham sab convert kare dhe ae kari 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 آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے دھیان سے سلا آپ نے جو پیار دیا جو آپ نے اتنا اس نے دیا بہت بہت شکریہ بہت بڑیا باتی ہوئی سچی بات یہ دوستو کہ میری انٹیسپیشن اور ایکسپیکٹیشن سے کہیں بڑھ کے سب نے ایسی باتیں کی ایسے پوائنٹس دیے جو ریکارڈ ہوئے جو ہمیں ہلپ کریں گے آگے فیوچر میں جسکشن جنریٹ کرنے کے احتوار سے اور میر فان بھائی کا قائل ہو گیا کہ ایک جو خاص دوستوں کا حلقہ ہوتا ہے وہاں پر ہی کام کی باتیں ہو سکتی ہیں اور وہ کام کی باتیں ہوئیں پہلے تو سب سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اتنی سردی میں اور اتنے جسے کہتے ہیں خانسی والے محول میں ہم سب اکٹے ہو سکے لٹریچر بہت بڑی فیلڈ ہے کسی بھی فیلڈ کی طرح اس میں ہم آرٹ کو بھی جوڑ سکتے ہیں اس میں ہم پینٹنگ کو بھی جوڑ سکتے ہیں اس میں ہم پولٹکس بھی لا سکتے ہیں اس میں ہم ہر طرح کا مختلف ایریاز کو شامل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت برادر پکچر ہے ہمیں کیوں خیال آیا ساؤت ایشین لٹری فیسٹیول کا اس لیے خیال آیا کہ یہ ٹائم ہے جس میں کہ ہماری اتنی جنریشنز اس محول میں رہ کے وہ سب کچھ کمپیٹیٹیو فیلڈ کے اوپر آ کے جان چکی ہیں جو کہ کسی بھی سوسائٹی کے کانٹریبیوٹرز کا حصہ یا کعوش ہوتی ہے وہ ہم نے کی ہے اس کو نرچر کرنے کے لیے یونیورسل تھوٹ کا ہونا ایک ایک سپلیسٹی ہے ہر رائٹر کے اندر یونیورسل تھوٹ نہیں ہو سکتی ہمارے ساؤت ایشیا کے لیگسی میں میں کیونکہ پنجابی بیکگراؤنڈ کی ہوں اور میں اس میں بہت فخر محسوس کرتی ہوں بلے شاہ ایک بہت بڑے شائد رائٹر کہہ لیجئے بہت سا کام ہے ان کا ملٹی دیمینشنل کام ہے تو میں جب سے کینیڈا مووو ہوئی تھی میں ہمیشہ یہ سوچا کرتی تھی کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ ہمیں کہیں پہ بھی ان کے کام کا ذکر ایسے نہیں ملتا لٹری محفلز میں بھی ہم بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں ایسا کیوں ہے کہ ایسا نہیں ہوتا تو بات سمجھ آئی جب میں شارجہ کے لٹری فیسٹیول میں پہنچی احساس ہوا کہ وہ لوگ جنہیں بدو کہا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا انہوں نے دنیا بھر سے تمام رائٹرز کو اکٹھا کر کے ان کی کتابوں کے تراجم رکھے ہوئے ہیں اپنی زبان میں یہ کسی قوم کا زندہ ہونا اور اس کا اپنے کنٹیمپوری ورلڈ کے ساتھ جڑنے کا بہت بڑا اعلان ہے اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور بھی مزا آیا جب انہوں نے تمام دنیا کے پبلشرز کو کیونکہ ہمارا پبلشنگ کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق رہا ہے دنیا بھر کے پبلشرز کو وہاں بلایا ہوا تھا دیکھئے تھوٹ کیا ہے یہ انسپیریشن ہوتی ہے ان تمام انٹرلیکچولز کے پروسس کی جو دنیا میں کام کر رہے ہیں ہم جس طرح کے کسی بھی اس کی مثال میں ہمیشہ ہی لیتی ہوں کہ جیسے ایک پودا سیڈ چاہتا ہے اسی طرح آپ کا تھوٹ پروسس کمپنی چاہتا ہے بات چاہتا ہے ایسی جس سے کہ وہ نرچر ہو سکے اور اس کی نریشمنٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسے لوگ جو اس پہ کام کرتے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھا جائے سب سے بڑی چیز جو یہاں کی جنریشن مس کرتی ہے وہ شاید اپنے ان لیجنڈری لوگوں کے درمیان بیٹھ کے اپنے آپ کو اس تھوٹ پروسس میں گروہ کرنے کو کرتی ہے لیکن اس میں پھر میں یہ کہوں گی لٹریچر اتنا مشکل فیلڈ ہے کہ جس میں ہمارے اپنے بیک ہوم سے بھی بہت سے لوگ نہیں جوڑے ہوتے ہر انسان کا مزاج اور ٹیسٹ فرق ہوتا ہے لٹریچر میں ہمیشہ کم لوگ رہتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو خاص طرح کی صلاحیتوں کے ساتھ ودیت کیے جاتے ہیں شوق ہونا ہماری سوسائیٹیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری سوسائیٹیز کس طرح کی ہیں جو نرچر کرتی ہیں ان سیٹس کو جو کہ بہتر شہری کے طور پہ لوگوں کو ان ایریاز کو اپریشیٹ کرنے کا موقع دیں جیسا کہ میں نے آپ کو ریسنٹ مثال دی میرے لیے بہت مائنڈ بلوئنگ تھا ایمریٹس میں انہوں نے دو سال پہلے کا بک فیرز کے پوری کی پوری جو رودات تھی وہ دی ہوئی تھی اور اس کے اندر انہوں نے فیمیل رائٹرز اور انوویٹرز کی پوری کی پوری ایک یعنی پوری سیشن جو تین دن کون کا تھا اس میں انہوں نے دیا ہوا تو ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں ہم تو اس کو ٹچ بھی نہیں کرتے کیونکہ ہم نوسٹیلجیا میں رہتے ہیں ہماری بہت سی جنریشن ایسی ہے جو اس بات کو جانتی ہی نہیں کہ ایک عام سی ٹیچر نے بیٹھ کے دور بھی انہجاد کی وی اپنی خاص اپنے لئے کہتی کیوں کیونکہ مجھے شوقتار میں نے شیشے کو رگڑ کے اس سے دوربین بنا لی اور پھر دوربین بھی کونسی والی جو اسٹرانومی use کے لئے ہوتی ہے اور یہاں مجھے لگا کہ آپ شائروں میں چلے جائیں عدیبوں میں چلے جائیں وہ کیسے جنے مین سٹریم کے ساتھ جبکہ وہ خود اتنے بڑے سٹریچر پر بیٹھے ہیں ان کا خیال ہے کہ تھوڑ پروسسس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم سب سیکھتے ہیں میں بہت پریولیج فیل کرتی ہوں اپنے سوچنے والے لوگ تھے جس کی وجہ سے مجھے زندگی میں بہت سا کچھ سیکھنے کا اور سمجھنے کا موقع ملا اور میرا یہ خیال ہے کہ جنریشنل گیپ بہت بڑی جنریشنل گیپ میرے سے کسی نے ایک دفعہ دسکشن کی تو میں نے کہا دیکھیں وہ فلانی آنٹی جس کو ہم idealize کرتے تھے ہم کہتے تھے کہ کتنی modern ہے میں نے سوچا کہ وہ اس زمانے میں out of the way سوچا کرتی تھی اور وہ contemporary تھی اور آج کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہے کہ لوگ contemporary نہیں ہیں بہت سے لوگ بہت سوچتے ہیں لیکن society ان کو accept نہیں کرتی ہے کیونکہ popularism نے ہم سب کو popular ہونا سکھایا ہے ہمیں nurture یا grow ہونا نہیں سکھایا وہ literature ہو وہ art ہو یا کوئی بھی field ہو اس وجہ سے ہم grow نہیں کر سکتے وہ فصل جس کی ہمیں خواہش ہے میرا خیال ہے کہ میرے سے تو پہلے سب بہت ہو یہ آپ کی والی بات کہ ہم دل سے نکال چاہتے ہیں کہ ہم بھڑا آس نکال 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 ہوتے ہم بتانا چاہ رہے ہوتے ہم نے ہمیں بھی تھوڑی سی تکلیف ہے ہمیں بھی تھوڑی سی اچھ ہے جس میں میں نے سب بات ہے کہ آج کی اس محفل میں اتنے خوبصورت اتنے سیزنڈ لوگوں کو سننے کا موقع ملا سمجھنے کا موقع ملا اس سے بہت اچھا لگا میری زندگی میں میرا سب سب بڑا منٹر رہا ہے اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں ہر اس ایونٹ کی ہر اس شخص کی اور اپنے کریئیٹر کی جس نے مجھے ان تمام چیزوں سے نواز اور بہت شکریہ